اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ سچ بولنا وہ بھی آج کے وقت میں وہ بھی بولوڈ کے بارے میں اور وہ بھی بولوڈ فلموں میں کام کرتے ہوئے یہ واقعی بہت بڑی ہمت کا کام ہے اور یہ ہمت کا کام ایک بات پھر سے کر دکھایا ہے کس نے کنگنر اناوت نہیں نواز الدین صدقی نے انہوں نے اپنے ایک انٹیویو کے دوران یہ بات صاف طور سے کہی ہے اور یہ بات انہوں نے ریسزم کے بارے میں کہی ہے یہ بات انہوں نے جو ڈاک کامپلیکشن کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا بھید بھاؤ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں وہ کھل کر بولے ہیں اور اپنا ادھارن دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ چلیے ایکٹر تو میں ہوں لیکن آپ کوئی ٹاپ کی ایکٹرس یا بڑی سپرسٹار بتائیے جو کی اشویت ہوں جن کا کامپلیکشن ڈاک ہو یا جو ساملے رنگ کی ہوں کیا آپ کو کوئی دکھائی دیتی ہے ظاہر ہے کوئی بھی کہے گا کہ ایسا تو کوئی نام نہ ہمیں دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے اور بس یہی وہ بات ہے جو نوازو تین صدقی کہنا چاہتے ہیں میں بھی آپ کو سمیں سمیں پر یہ بتاتا رہا ہوں کہ بولوڈ میں بھید بھاؤ پورن رویہ ہوتا ہے آوٹسائیڈر انسائیڈر فلاں گینگ یہ کیمپ اس کے بعد نیپوکٹس پھر کامپلیکشن کو لے کر اس طرح کی بہت سارے چھوہا چھوٹ چلا کرتے ہیں کہنے کو تو یہ ورڈ بڑا ایسا لگتا ہے کہ ارے بڑا بیک ورڈ ہے ہم تو چھوہا چھوٹ میں بلیب نہیں کرتے ہیں لیکن بولوڈ میں ایسا ہوتا ہے ہپوکریسی ایک ورڈ ہے وہ تب ہی استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں بولنا کچھ اور ہوتا ہے کرنا کچھ اور ہوتا ہے اور وہی چلا کرتا ہے اور یہ بات کوئی بولوڈ کے باہر کا وقتی نہیں کہہ رہا ہے یہ بات خود نوازتین صدقی کہہ رہے ہیں نوازتین صدقی کون ہے جو بہت سی بولوڈ فلموں میں اس وقت بھی کام کر رہے ہیں یعنی وہ بولوڈ میں آئے ہیں ایک بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے انہوں نے اپنے سٹرگل کے دوران ممبئی کے دادر سٹیشن پر کھڑے ہو کر دھنیا بھی بیچا ہے کہیں ووچمن بھی بنے ہیں کہیں دوائی دوکان پر کام بھی کیا ہے اور اس کے بعد بولوڈ میں اپنے دم پر اپنی جگہ بنائی ہے اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بولوڈ میں بھید بھاؤ ہوتا ہے ان سے ایک سوال کیا گیا نیپوڈزم کے بارے میں وہ بولے نیپوڈزم کی آپ کیا بات کر رہے ہیں نیپوڈزم تو جو ہے سو ہے دکھی رہا ہے ریسزم بھی ہے اور پھر انہوں نے خود کا ایکسامپل دے دیا کہ آپ بتائیے میں تو چلیے میں ڈارک کامپلیکشن کا ایک ایک ایکٹر ہوں ٹھیک ٹھاک نام ہے میرا لیکن آپ کوئی ایسی فیمیل اداکارہ بتائیے جو ڈارک کامپلیکشن کی ہوں تو سننے والا چپ ہو گیا کیونکہ ایسا کوئی نام سوجہ ہی نہیں تو یہ بات خود نواز الدین صدیقی نے کہی ہے بولوڈ کے بارے میں آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں بتائیے میں آپ کے کامپلیکشن پڑھنے کا انجزار کر رہا ہوں اگر آپ کوئی ویڈیو ٹھیک لگا ہو اسے آپ شیئر کر سکتے ہیں اور آپ کی اس پر جو بھی رائے ہیں اسے لکھنا مت بھولیے گا کیونکہ میں آپ کے کامپلیکشن پڑھنے والا ہوں